بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محتر مناظرین کرام آج ایک کمنٹ بوکس کا دن ہے آپ تمام حباب کے بہت سے سوال آئے ہوئے ہیں کچھ آپ کے بینے کمنٹس محفوظ کی ہیں جن کے آج جواب دینے مقصود ہیں چنانچہ سب سے پہلے ایک صاحبہ ہیں شابانہ بیگم سوالے السلام علیکم عروج نام کے کیا میننگ ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عروج کے معنی آتے ہیں بلندی بلند ہونا عروج نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نام رکھنے میں ہم اس طریقے کا نام رکھیں جس کے اندر آجزی ہو تو عروج کے بڑا ہے آپ آجزی والا کوئی نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے باقی عروج نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک آئی ڈیسی سوال ہے فضیلہ نام کا مطلب کیا ہے فضیلہ اس کے معنی آتے ہیں فضیلت فضیلت والی اس لئے فضیلہ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب جعوید شیخ قصو علیہ السلام علیکم مفتی صاحب ہمیں روجین نام کے معنی بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ یہ روجین نام تو ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی روجین نام رکھ سکتے ہیں را کے اوپر پیش اور رزا کے اوپر زبر کے ساتھ زیڑ سے آئے گا روجین اس کے مارے آئیں گے سنجیدہ بابا قار تو روجین نام ہم رکھ سکتے ہیں باقی روجین یہ جے کے ساتھ یہ کوئی لفظ نہیں مل پایا اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے ابنام کا معنی کیا ہے ابنام نیم ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ مل نہیں پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے ابنام کے برائے ایک لفظ ہوتا ہے بنام بنام کے معنی آتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ واسطے سے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے ابنام نام یہ نہیں رکھنا چاہیے اس کے برائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے توصیف بگوان جن کا سوال ہے تزیین اور عزین کے معنی بتائے پہلا نام آپ نے پوچھا ہے تازین آپ نے تازین لکھا ہے تازین نہیں ہوتا ہے یہ صحیح کی سپیلنگ ہے تزیین تزیین اس کے معنی آتے ہیں زینت بخشنا عرائش زینت تو تزیین نام رکھ سکتے ہیں تزیین کے معنی سجانا عرائش کرنا اور بناوٹ کرنا تزیین تو رکھ سکتے ہیں لیکن تزیین یہ کوئی نام نہیں ہے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے عزین عزین بھی کوئی لفظ ہم کو ملنے ہی پایا ہے ایک لفظ قرآن کے اندر آتا ہے عزین عزین اس کے معنی آتے ہیں مختلف دھڑے مختلف جماعتیں مختلف گروہ تو عزین اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن عزین یہ کوئی نام نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے رزوان احمد ان کا سوال ہے عزین نام کا میننگ بتائے پلیز عزین عین کے ساتھ ہو یا حمزہ کے ساتھ ہو عزین یہ لفظ بھی ہم کو ڈشنری کے اندر ملنے ہی پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ نام بھی رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے صاحب ہے فرقان بازپر ان کا سوال ہے پلیز گیو رائزہ نیم میننگ رائزہ اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی تو اس کے آتے ہیں آزمانا اندازہ لگانا جانچنا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں معماروں کا نگرہ جو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں اس کا نگرہ اس سے اس کے معنی آتے ہیں رائزہ کے تو رائزہ نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن زیادہ کوئی اچھے معنی اس کے نہیں ہے باقی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک آئی ڈی سے سوال ہے السلام علیکم کلثوم حبیبیہ نام رکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ جی یہ نام رکھ سکتے ہیں کلثوم کلثوم کے معنی تو آتے ہیں رخصار اور گالوں کا گوشت چڑھا ہوا ہونا یعنی گالوں پر اور چہرے پر گوشت کا چڑھ جانا اس کو کلثوم کہتے ہیں اور ایک معنی اس کا آتے ہیں خوبصورت چہرے والی کلثوم نام ہم بالکل رکھ سکتے ہیں حبیبیہ حبیبیہ کے معنی آتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحب ہیں ان کی آئی ڈی ہے یوزر ایکس ٹی کہ سوال ہے میں آپ کے جاننے والا ہوں ارشاد ماشاءاللہ مفتی صاحب کوئی غصے کی دعا بتاؤ غصے کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور عمل یہ آیا ہے کہ اگر کوئی انسان غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو کھڑا ہوا ہو تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے اور اگر بیٹھنے کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو پھر لیٹ جائے اور اس کے ساتھ میں ایک دعا یہ پڑھ لے بلکہ زمین الغیزہ والعافین آن الناس واللہ یحب المحسینین یہ دعا پڑھ لے انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ یہ دعا پڑھنے سے غصہ بالکل ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے ایک آئی ڈی سے سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب پروین اور نازمہ اور لیزہ اور استقار نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پروین پروین اس کے معنی آتے ہیں ستاروں کا جھرمٹ ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے اس کے معنی پروین کیا آتے ہیں پروین نام رکھ سکتے ہیں نازمہ نازمہ اس کے معنی آتے ہیں انتظام کرنے والی گھر کی دیکھ پھال کرنے والی نازمہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اچھا ہے لیزہ نام ہم کو مل نہیں پایا ہے یہ اردو عربی فاسی ڈکشنری میں ہم کو نہیں ملا ہے استخار استخار آپ میں لئے کیا اصل ہوتا ہے استخار استخار کے معنی آتے ہیں کسی سے رحم چاہنا اور کسی سے مدد چاہنا جیسے استخارہ بولتے ہیں تو استخارہ کے مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خیر کو طلب کرنا استخار نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اسحاق نام کے معنی اور ترجمہ بتائیے یہ نام رکھنا کیسا ہے اسحاق نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے بائیث برکت نام ہے چونکہ اسحاق یہ ایک نبی کا نام ہے اور نبی کا ہم کو کوئی نام رکھنا ہو تو اس کے معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کی نسبت کافی ہوتی ہے اس لئے اسحاق نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے زرمل عالم ایک سوال ہے زرمل نام کا بھی مطلب بتا دے پلیز زرمل یہ نام ہم کو ہو بہو تو کافی تلاش کے بارد مل نہیں پایا ہے باقی اگر ہم اس کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو زر زر کے معنی آتے ہیں سونا کے سونا گولڈ اور مل یہ کوئی لفظ نہیں مل پایا ہے تو زرمل کے معنی گولڈ کے تو ہم کر سکتے ہیں زر کے اعتبار سے باقی زرمل پورے نام کا لفظ ہم کو یہ کافی تلاش کے بعد مل نہیں پایا ہے اس لئے اس کے برائے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے آفرین انسارین کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب میرے بیٹے کا نام صوفیان ہے اس کے معنی بتا دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صوفیان اس کے معنی آتے ہیں تیز اڑنے والا اور صوفیان یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے صوفیان نام یہ معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے شیخ ندیم کا سوال ہے میں میرے بیٹے کا نام رحیب رکھنا چاہتا ہوں اس نام کا مطلب کیا ہے میں یہ نام رکھوں یا نہیں بتاؤ بھائی رحیب نام آپ بالکل رکھ سکتے ہیں رحیب اس کے معنی آتے ہیں کشادہ فراخ ہونا کشادہ ہونا تو رحیب نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے افسانہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب لڑکے کو ارحان اور لڑکی کا نام عرفہ اچھا نام ہے کیا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارحان نام تو معنی کے اعتبار سے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے ارحان اس کے معنی آتے ہیں رہن رکھی ہوئی چیز تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی آتے ہیں باقی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اور لڑکی کا نام عرفہ 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 کے معنی آتے ہیں پہچان کے جان پہچان تو عرفہ نام رکھا رہا سکتا ہے اس میں کوئی خراب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب خان سباحت ان کا سوال ہے السلام علیکم سمارہ نام کیسا ہے میننگ بتائیں پلیز وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سمارہ اس کے معنی آتے ہیں رات کی گفتگو رات کی کہانی تو سمارہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی زیادہ اچھے نہیں ہے ہمیشہ ہم کو اچھے معنی مارا نام رکھنا چاہیے جن کے بچے کی ذات کے اوپر اچھا اثر پڑے تو سمارہ کے کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اس لئے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے ہومو خان ان کا سوال ہے شرمین نعم کے معنی کیا ہے شرمین نعم تو ہم کو ملنے ہی پایا باقی شرم سے اگر اس کو مانیں تو شرمین کے معنی آنگے شرم والی تو یہ نام رکھ سکتے ہیں باقی ہو بہو یہ نام ہم کو کہیں مل نہیں پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ عبدالعصد ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت ییس کے معنی کیا ہے یہ پتہ نہیں آپ نے عجیب و غریب لکھا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ییس 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 کیا لکھا ہے آپ نے یہ تو ہم کو کہیں مل نہیں پایا ہے آپ اس کا تلفز آپ پہلے صحیح سے لکھیں یا جو بھی نام ہوں آپ ہندی میں لکھ دے تو زیادہ بہتر ہے اس لئے یہ نام ہم کو مل نہیں پایا ہے ایک صاحب ہے میراج انساری ان کا سوال ہے معیشہ نیم کا مطلب کیا ہے معیشہ اس کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے والی تو معیشہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب ہے نشات متخیہ ان کا سوال ہے السلام علیکم صاحب نائف کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ نائف اس کے معنی آتے ہیں بلند ایک معنی اس کے آتے ہیں زائد زادتی تو نائف کے معنی آئیں گے بلند ہونے والا نائف نام رکھا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے لئے ایک صاحب ہے صوفیان اسلام سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حسام نام کا مطلب کیا ہے کیا نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ نے لکھائے حسام یہ اس کا صحیح تلفز نہیں ہے حسام اس کا صحیح تلفز ہے حسام حاکے اوپر پیش کے ساتھ اور سین پر تشدید نہیں ہے بلکہ ایسے زبر ہے حسام حسام کے معنی آئیں گے تیز تلوار حسام نام رکھ سکتے ہیں باقی حسام یہ اس کا صحیح تلفز نہیں ہے صحیح تلفز کا حسام ہے حسام ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے نازیہ بیغم قصو علیہ السلام علیکم سفورہ نام کا مطلب بتائیے پلیز اور یہ قرآنک نیم ہے کیا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سفورہ دراصل یہ حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی کا نام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے اور قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے انی اریدو ان ان کی حد کا احدب نتیہ دو بیٹیوں میں سے ایک سے میں تمہارا نکاح کر دوں گا تو ان میں سے ایک بیٹی کا نام جس سے نکاح کیا تھا ان کا نام سفورہ تھا یہ نام بہت بہتر ہے بائیت برکت نام میں بلکل رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عریشہ نائم رکھ سکتے ہیں کیا اس کے معنی ہیں عرش پہ رہنے والی یہ صحیح ہے کیا علیکم السلام ورحمت اللہ عریشہ اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی تو اس کے آتے ہیں کجاوے کے ایک معنی اس کے آتے ہیں تخت کے ایک معنی اس کے آتے ہیں آسمان کے تو عریشہ کے معنی آئے ہیں اور آسمان پر لینے والے چونکہ فرشتیں ہوتے ہیں اس لئے اس سے معنی کے اعتبار سے نام بلکہ مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی کا آپ نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب خلیل خان ان کا سوال ہے اوثمان کے میننگ بتاؤ اس کے صحیح میننگ نہیں ملتا یہ آپ نے اوثمان لکھا ہے اصل صحیح طرف اس کا ہے اوثمان آئین کے ساتھ اور صاحب کے ساتھ اوثمان اوثمان کے اگر آپ لغوی معنی اگر جاننا چاہتے ہیں لفظی معنی تو عربی لغوی معنی کے اعتبار سے اوثمان کے معنی آتے ہیں سپولیا ایک معنی آتے ہیں سانپ کا بچہ ایک معنی آتے ہیں سرخاب یعنی بڑے ایک پرندے کا بچہ سرخاب کا بچہ تو عربی لغوی معنی کے اعتبار سے اوثمان کے یہ معنی آتے ہیں لیکن چونکہ اوثمان بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے اور ایک تیسرے خلیفہ کا نام گزرا ہے اوثمان بن عفان جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامات تھے جن کا دنورین نام تھا تو ان کی نسبت کافی ہوتی ہے معنی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اسے صحابی کا نام ہے اور ایسے صحابی کا نام ہے کہ اللہ کے نبی نے جن کو اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر دی ہیں تو اس کے معنی کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے صرف نسبت کافی ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں موبینہ ارشاد علی بیٹی کے لئے دو نام زلے اور روشا سلیکٹ کیے ہیں کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں کائنڈلی لغات اور مفہوم کے اعتبار سے آگاہ کیجئے گا جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اس میں پہلے نابر آپ نے پوچھا ہے زلے یہ زلے لفظ تو ہم نے کافی تراش کیا یہ ہم کو ملنے ہی پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے دوسرا نابر آپ نے پوچھا ہے روشا روشا اگر اس کو ہم روشا یا روشن سے مانتے ہیں تو اس کے معنی تو آتے ہیں بہت کھانا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں بیماری کا کسی کو کمزور کر دینا اور روشا روشن سے اگر اس کو مانتے ہیں روشا تو پھر اس کے معنی آئیں گے کمزور پیٹھ والا ہونا کانوں پر لمبے بال ہونا تو یہ بالکل نام کے اعتباس بلکل مناسب نہیں ہے کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے حینہ کا اثر ان کا سوال ہے حاذق نیم کا کیا مطلب ہے حاذق اس کے معنی آتے ہیں عقل مند ماہر حاذق نام اچھا یہ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے سفیان اسلام سوالہ السلام علیکم افتی صاحب راحم نام لڑکیہ کا رکھ سکنا کیسہ ہے علیکم السلام ورحمت اللہ راحم نام لڑکیہ کا بالکل رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں رحم کرنے والا بہربان اسی طریقے سے ایک صاحبہ ساجید شیخ کا سوالہ سابیحات نیک خاتین کے نام بتائیے دیکھ لیجئے گا صحابیات کے چالیس نام یہ لکھ دیجئے آپ کو نام آ جائیں گے بہت سارے اس لئے آپ اس میں سے نام رکھ لیجئے بہت سے نام ویڈو بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے سرجینہ اور جلسانہ کے معنی کیا ہے سرجینہ نام تو ہم کو کافی تلاش کے معنی مل نہیں پایا ہے یہ کوئی زیادہ اچھا نام نہیں ہے جلسانہ یہ جلسن سے اگر اس کو مانتے ہیں تو بیٹھنا اس کے معنی آتے ہیں تو یہ بھی کوئی زیادہ اچھا نام نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے کاشف گجر کا سوال ہے انایا، مائرہ، عدن، عمل کیا یہ نام رکھنا درست ہے بچوں کے لئے انایا، انایا کے بڑا انایا نام رکھیں انایا کے معنی آتے ہیں توجہ، کرم، مہربانی باقی انایا کے بھی یہی معنی آتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ انایا رکھیں جو اس کا صحیح تلفز ہے مائرہ اس کے معنی آتے ہیں خوراک مہیا کرنے والی گھر کا انتظام کرنے والی یہ بھی اچھا ہے عدن، عدن اس کے معنی آتے ہیں رہنا، جنات عدنین رہنے کے بغات قرآن میں اس کا ذکر ہے عمل، عمل کے معنی آتے ہیں کام کے، کام کاج کے تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی زیادہ اچھا نام معنی اس کے نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے رمشاہ اقبال کہ سوالے السلام علیکم دمیر نام کے حوالے سے ویڈیو بنا دے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ دمیر اگر یہ دمرہ یا دمورو باب نصرہ سے اس کو مانتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں ہلاک ہونا تو دمیر یہ صفت کا سیغائے گا اس کے معنی آئیں گے ہلاک ہونا اچانک کسی کے پاس پہنچ جانا تو اس کے کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے صاحبہ صوفیان علیہ السلام ان کا سوال ہے زیادہ پانی ایک معنی اس کے آتے ہیں صاف پانی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں جزیر عرب کا باشندہ تو عارب نام یہ معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام لکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے یہ چند آپ کی کمنٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی تو جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آئے ہیں وہ آئندہ اپنے سوال کر لیں انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دے دیا جائے گا کچھ لوگوں کے کمنٹس کا جواب میں ریپلے میں دے چکا ہوں تو جن لوگوں کے ویڈیو میں نہیں ہے وہ ریپلے کے اندر بھی اپنے سوال کو دیکھ لیں تو ان کا جواب میں ریپلے کے اندر دے چکا ہوں فقط واللہ خوالم